اویس کے وزٹ پہ تھے اور اس کے بعد انہیں نے جپٹ کا وزٹ کیا جہاں پر انہیں جپٹ کے پریزیڈنٹ نے ہائی ایس نیشنل ایوارڈ دیا اور اس ایوارڈ کو ملا کر اب تک 13 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو ہائی ایس نیشنل ایوارڈ دے چکے ہیں جن میں یو اے بھی ہے جن میں سعودیہ بھی ہے اور اب جپٹ بھی شامل ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلامی کنٹریز تیوی سے انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن نہ صرف بہتر کر رہے ہیں بلکہ ہائی ایس نیشنل ایوارڈ دے رہے ہیں انڈیا پرائیم نیسٹر کو جبکہ ہمارے ریلیشن ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ یا اوورال دی ورلڈ اگر دیکھا جائے اور اب کے لیے سعودیہ کو دیکھتے ہیں آپ کو دو بلین کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں ایم اپ سے اور وہ آپ کو جس طرح دھتکار رہے ہوتے ہیں یا ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے اور ہم وہاں پر جا کر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں حالکہ آپ کو ٹامی کنٹری ہیں اس لیے جو بھی گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کہ ہم ایک ہی رات میں یا ایک سال میں دو سال میں آپ کو ٹیک آف کنڈیشن میں لے آئیں گے وہ جھوٹ بولتے ہیں نیکس ٹائم جس کو بھی آپ میرا کھانا وہاں تیار ہو رہا ہے تو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں نیکس ٹائم آپ جب بھی آپ وائنڈ اپ کریے گا لیکن ایک کوئیسٹن جو زبردست کیا ہے وہ اس کا انسر دیجئے مجھے بتائیں اگر یو ای کی بات کریں سودیہ کی بات کریں ایجپٹ کی بات کریں یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے انڈیا کے پرائیم میسٹر کو اوارڈ دیا اپنا نیشنل جنسا ہواڈ ہوتا ہے ہائیس نیشنل وارڈ ابھی وہ ایجپٹ کے بھی در دیا جا رہا ہے کیا وجہ ہندیا کے ریلیشن کی مسلم مسلم کنٹریز کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں ٹاپک میں یہ ہے میں آپ کے بتاتا ہوں ایک یہ سینگ ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر کہ there is no permanent friend and there is no permanent enemy آپ صرف اس طرف جاتے ہیں جہاں آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل پولٹکس کے اندر کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے اور کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو پبلک ہے اس کے اندرہ ویرنس نہیں ہے ہمیں پبلک کے اندر ہمارے پولٹیشن کے ذریعے صرف وہ بات سننے کو ملتی ہے جو پبلک کو اچھی لگتی ہے جو حقائق ہیں وہ اس کے بالکل اُلٹ ہیں ٹھیک ہو گیا حقائق اُلٹ ہیں دیفینیٹلی اس بات سے میں ہندرڈ پرسنٹ کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ ہم سے سائیڈ پر رکھے گئے ہیں ہمیں صرف روٹی کپڑا مکان پر لگایا ہے دنیا جہاں جا رہی ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا یہ بتائیں ریلیشن بہتر ہو جائیں ٹریڈ ہو جائیں لیکن یہ اور چھے ٹھرٹین کنٹری ہیں جنہوں نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو وارڈ دیئی ہیں نیشنل ہائی ایس نیشنل جس میں سکس کنٹری ایسے ہیں جو مسلم ہیں جس میں ایجپٹ بھی آ گیا جس میں سعودی یوئی بھی آ گیا جس میں بہرین بھی آ گیا اور اس طرح سے کیا مطلب ایوارڈ دیا جا رہا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہیں نہ کہیں ان کا وہاں پہ میں اپنے بتاتا ہوں آپ انڈیا کا اور پاکستان کا جیغرافی اگر غور سے دیکھتے ہیں ایشیا کا جیغرافی ہے اس کو آپ غور سے دیکھتے ہیں تو ٹریڈ کی جتنی بینیفیشری آپ ایشیا میں لے سکتے ہیں جتنا بینیفیش ایشیا سے لے سکتے ہیں اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ چائنا کو دیکھیں وہ اس وقت ابھی ٹوٹلی آناؤنس نہیں ہے لیکن وہ آہ بیک سٹیپ کے اوپر ایک آناؤنس سوپر پاور ہے اس نے اپنی اکانومی بہتر کی ہے ٹریڈ کے ذریعے ٹھیک ہے اور وہ جتنی ٹریڈ کرتا ہے تو سی کرتا ہے اسی وہ جو ٹریڈ وہ جو وہ جو سفر ایک وہ سمندر سے کرتا ہے اسی کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ سی پیک یہاں ڈبلپ کر رہا ہے سوی سی پیک کے ذریعے کے آپ کے مثال دے رہا ہوں کہ جو سفر چائنا کو سو روپے کا پڑھتا تھا وہ وہی سفر یہاں سے اس کو بیس روپے کا پڑھے گا میں عام انسان ہوں میں عام پاکستان مجھے یہ نہیں پتا سی پیک یا کون سا پیک یہ پتا ہونا چاہیے یا مجھے مجھے اس چیز سے غرض ہے کہ پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جائے پاکستان میں پیٹرول سستہ ہو پاکستان میں آٹاچینی سستے ہو ٹھیک ہو گیا تو اگر وہ سی پیک بان رہا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہو رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام انسان یہ پوچھتا ہے سر میں بسیکلی اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا بسیکلی جو ٹرس لیول ہوتا نا ٹرس لیول بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہے بسیکلی وہ خود کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزر ایسے ہی ہے اب اب خود سوچیں کہ جو بانا خود کہہ رہا ہے بیگرز کانٹ بی چوزر اس کی رسپٹ کیا ہوگی جب بھی بارگین ہوتا ہے وہ گیون ٹیک کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ گیون ٹیک نہیں ہیں اگر آپ کچھ لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ہے تو گیو سمتنگ اور اگر آپ نہیں کچھ دے سکتے تو وہ آپ کو اپنی کنڈیشنز کی اوپر ٹریڈ کریں گے آپ پولیٹیکل سائنس کے سوڈنٹ ہیں لاز میں یہ بتا دیں ہمارے پولیٹیشنز میں یا ہمارے پولیٹیکل سیسٹم میں اور نیبر انڈیا کے پولیٹیکل سیسٹم میں کیا فرق ہے ان کے پولیٹیشنز میں ہمارے پولیٹیشنز میں ان کے پرائیم میسٹر اور ہمارے پرائیم میسٹر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لال بادور شاہستری ایک پرائیم میسٹر تھے انڈیا کے تو ان کے عیوب خان کے دور میں نہیں نہیں یہ بات کو بتا رہا ہوں میں آئی گیس سیونٹیز سے پہلے کیا ہے لاندھ بادور شاہ سری وہاں کے پرائیر میسٹر تھے تو ان کو ایک دفعہ کچھ پرابلمز آئیں تھیں ان کی کچھ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر سے تو انہوں نے ویڈاوٹ ویسٹنگا سنگل سیکنڈ اپنے آرمی چیف کو ریموو کر دیا تھا اور یہاں پر ہمارے جو پرائیر جو ہمارے پولٹیشنز ہیں میں ان کا اصلی شیرہ آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارے پولٹیشنز ہیں یہ اپنے بجٹ ان سے کیا کہ پاس کرواتے ہیں یہ ان سے کیا کہ اپنے الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں کسی کا فون ریکارڈ کروارہے ہیں کسی کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس آرمی کو یہ گالیاں نکالتے ہیں کھڑے ہو کے اگر وہ آرمی اتنی بری ہے اگر وہ چیف اتنا برا ہے تو اگر وہ جنسیز جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں وہ اتنی بری ہیں تو ان سے بجٹ آپ کس طرح پاس کرواتے ہیں ان سے آپ یہ کس طرح کہا سکتے ہیں کہ تم مجھے صیفہ دو اگر آپ واقعی ہی اتنے سنسیر ہیں تو آپ دنکے کے چوٹ پر کام کریں اگر آپ کے اوپر ایک روپے کی بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے کرپشن لے بیٹھی اس ملک کو اگر آپ پر ایک روپے کی بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہوئی آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا سبورڈینیٹ آپ سے اٹھ کے کوئی غلط بات کرے اور آپ سن لیں اس کو یہ کیسے پسے گولا کہیں نہ کہیں آپ نے بھی کوئی غلطی کیا جو کہ اسے پتہ ہے آپ نے کچھ کیا جو آپ کو بلیک مل کر رہا ورنہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے بات کی پاس کی نائنٹین سیونٹیز کی بات کی آج جدید دور آ چکے ہیں ٹکنالوجی کر یوت سوشل میڈیا ہر چیز سامنے آ گئی ہے آج کے دور میں اگر پالٹکس کی بات کریں پاکستان کی یوت کہنے میں کہ بڑی آویرنیس آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے آویرنیس آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آویرنیس جو دوسرے کنٹریز میں ہیں جیسری کے سے وہ ووٹ دیتے ہیں جن وجوہات کی پناہ پر ووٹ دیتے ہیں کیا آج پاکستان میں ان وجوہات کی پناہ پر ووٹ دیا جا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایک پی ٹی آئی اینٹی کرپشن کے اوپر موو کی اوپر گورنمنٹ میں آئی تھی جتنی پبلک خان صاحب کے ساتھ جوڑی تھی آپ جانتے ہیں ابھی بھی لوگ بے تہاشا پیاد کرتے ہیں خان صاحب سے لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک شباز شریف پنجاب کے اندر پانجی نہیں دے سکے اگر ہم یہ بات ایک طرف کہتے ہیں تو دوسری طرف ہم ساتھ میں یہ بات کیوں نہیں دیکھتے کہ دو ہزار تیرہ سے لے کے اب تک مسلسل عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ایک اپی کے کی اندر وہ وہاں پر کیا چاہیے لے کے آئے ہیں وہاں پر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آنے سے پہلے کیا حالات تھے اور آج کیا ہیں کتنا چینج ہے ہم اپس میں پھر لڑتے نظر آ رہے ہیں ملب شباز شریف عمران خان شباز شریف نقصان اور پاکستان کا وہاں پہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے میں انڈیا میں جو ہم چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے پارٹیز ادھر بھی بڑھی ہوں گی لیکن وہ انٹرنیشنل لیول پہ جب بات ہوتی ہے یہ ان کی نیشنل لیول پہ جو ایک یونٹی سامنے آتی ہے ہمارے یہاں پہ نیشنل لیول پہ یونٹی نہیں آتی ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا وہاں کی ہم انڈیا کو بہت کرتے ہیں لیکن یہ کوالٹی ہے انڈیا کی کہ وہاں پر جو پبلک انٹرسٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں جو لاسٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ آگے اس کو پرسو کرتی ہیں وہ اس کو کھاڑ کے نہیں پھینکتے یہاں پر یہاں پر جو پبلک انٹرسٹ کے منصوبے ہوتے ہیں ان کو اپروٹ کر دیا جاتا ہے پچھلے دنوں میں یہ خبر سننے میں آ رہی تھی ایڈونٹ نو کہ وہ ٹرو تھی یا نہیں تھی یہ سننے میں آیا تھا کہ جو خان صاحب نے ایک پوجیکٹ لانچ کیا تھا ہیلس کارڈ کا وہ ایک بہت بڑا پوجیکٹ تھا بہت بڑا پوجیکٹ تھا وہ لیکن سننے میں آیا تھا کہ اس کو ختم کر دیا گیا اس کو ختم نہیں شاید بینزیر وہ کارڈ کے نام پہ اسے کنورٹ کر دیا گیا خبر آئی تھی لیکن کنفرمیشن نہیں ہے اچھا لگا بات کر کے لاسٹ میں پاس یہ بتا دیں دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کریٹیسائز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو چیز بہتر ہے اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے بہت سی چیزیں وہاں پہ بہتر ہیں آئی ٹی میں وہ کتنا آگے نکل چکے ہیں ان کی ویلیو انٹرنیشنل لیول پہ ان کی صحیح کتنی ہو چکی ہے ان کی ورث کتنی ہو چکی ہے ہمیں یہ چیز نہیں سیکھنے کی ضرورت آپ آئی ٹی کو ایک طرف رکھ دیں بنگلہ دیش کی مثال لیتے ہیں بنگلہ دیش کی ایک کوٹ ہم پنجابی میں بڑا یوز کرتے ہوتے ہیں کہ تُو دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے ان کا ٹکہ آج ہم سے سٹرونگ ہو چکا ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے انہوں نے وہاں پر جو ٹیک سٹائل ہے اس کو اتنا فسیلٹیٹ کیا ہے اتنا فسیلٹیٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنی ساری انڈسٹری اٹھا کے وہاں لے گئے ہیں اور وہ ٹکہ جس کو ہم کہتا تھے کہ دو ٹکے کا وہ آج ہم سے بہتر ہو چکی ہوئے ہیں یہ دوب مرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے اور سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں میرا سوال ساتھ سیکھنے کے اوپر کہ آپ نے بولا کہ میں سیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ ان کی یوت میں اور ہماری یوت میں کیا فرق ہے ہم سوشل میڈیا سارا دن دیکھتے ہیں موویز انڈیا دیکھتے ہیں مانداری سے بتائیے گا گانے ان کے سنتے ہیں اپیسوڈ ڈراماز جو بھی ہے شوز وغیرہ ان کے دیکھتے ہیں لیکن پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے کہ بھائی کوئی مارشلہ نہیں لگا یہ ہم کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ ان کی یوت جو ان سے کتنی تیزی سے اپنے انٹر فیون شیپ کے اوپر آ رہی ہے کتنی تیزی سے وہ اپنے پروڈجیکس چھوٹے چھوٹے کاری ہے جو کہ انٹرنیشن لیول پر ان کا نام بڑا ہو رہا ہے ایشیا کے اندر نا ایشیا کے اندر ایشیا کے اندر یہ کہہ لیے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو ایک لیگیسی ہوتی ہے فیملی کی وہ چلتی ہے آپ پاکستان کی پولٹیکس دیکھیں یہاں پر ایک فیملی ہے جو چلتی ہے ایک دو تین فیملی یہی چیز سیرے لنکا کے اندر ہے یہی چیز انڈیا کے اندر ہے اندرا گاندی کو دیکھے رہاول گاندی کو دیکھے میں اپتا ہوں بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی لیگیسی تھی لیکن ان لوگوں نے ایک کام اچھا کیا اپنی جو پبلک ہے وہاں پر انہوں نے ایڈوکیشن پر بہت کام کیا تعلیم پر بہت کام کیا یہی وجہ کہ وہاں پر آئی ٹی بڑی وہاں ٹیکسٹائل بڑی وہاں پر سوفٹویر انجینرنگ کتنی زیادہ ہے وہاں پر آئی ٹی کی انجینرنگ کتنی زیادہ ہے کہاں انڈیا کی بنگلہ دیشتی میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں انڈیا کی آئی ٹی بنگلہ دیشتی کا ٹیکسٹائل وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں وہاں پر یہ خانے کھل چکی ہیں وہ سوچتے ہیں یہاں پر تعلیم کی کمی ہے لوگ سوچتے ہیں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں آپ نے فیملی سسٹم کی بات کی پالٹکس میں تو وہاں پر اندرہ گاندی صاحبہ کی جو پارٹی ہے وہ اس لیے سے آج کل پاور میں نہیں ہے اپوزیشن میں تو ہے لیکن جو آپ دیکھیں تو یہ بی جی پی ہے اس کے بہت زیادہ پاور میں اور ان کی پاور بڑھتی جا رہی ہے اور وہ کوئی فیملی سیٹ اپ تو نہیں ہے فیملی سسٹم نہیں آگے آ رہا میں آپ کو ایک بار بتاؤں تاریخ میں سے یہ ہے تلق ہے تھوڑی سی لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ بسیکلی دھول کی تھاپ پر ناشنے والے لوگ ہیں ہم ہاتھیوں کے آگے ناشنے والے لوگ ہیں یہ مغل دور کی بات کر رہا ہوں میں ہم لوگ روٹی کپڑا اور مکان یہ سلوگن تو بڑا اچھا تھا لیکن روٹی روزی کے چکر میں اتنا گھمائے گئے ہیں کہ ہم اس سے باہر آ کے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہیں ہم اس کے اوپر آئے نہیں رہے ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ یہاں سے ایک ماسٹرز کے سٹوڈنٹ کو اٹھائیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک پی ایش ڈی کو اٹھائیں ایک ماسٹرز کے سٹوڈنٹ کو اٹھائیں اس سے پوچھیں کرنٹ فیر کی اوپر وہ بات نہیں کر سکے گا میں آپ کو یہ بات میں ہنڈر پرسل میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے بولا کہیں سے اٹھائیں میں ادھر گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں ادھر ہم بات کریں گے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ پوچھیں گے ٹاپک ہے میں کہوں گا جی ایسے انٹرنیشنل افیر کے اوپر بات کر رہے ہیں ابھی جو انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پولیٹی کا اوہ نئی یار ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے جبکہ آپ ان سے پرنٹ فیر پر بات کریں ان کو نہیں پتا ہوگا آپ ان سے آئی آر پر بات کریں ان کو نہیں پتا ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ ان میں سے کسی کو اٹھا کے پوچھیں یا کسی ماسٹر کے بچے کو اٹھائیں ان سے ابھی یہاں کھڑے کھڑے پوچھیں کہ جناس آپ کی ڈیٹ آف ورس کیا ہے نہیں بتا سکیں گے ہمارے اصل ہیروز کون سے ہیں جنہوں نے ہمیں انگریزوں سے ازادی دلوائی یہ نہیں بتا سکیں گے آپ ایک دو تین کے نام بتائیں جو کہ مطلب جنہوں نے انگریزوں سے یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا انگریزوں سے جو ازادی دلوائی ان میں کون کون سے تھے میں آپ کو جنہوں نے ہمیں یہ ہمارے جناس صاحب علامہ اقبال صاحب مولان محمدلی جوہر صاحب محمود آباد آجا صاحب اس کے علاوہ اگر خواتین کی بات کر رہے یہ جنہوں نے پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کام کیا جنہوں نے انگریزوں سے مطلب ہندوستان کو ازادی دلوائی اوورال پھر بعد میں ہم علیتہ ہوئے جس میں اگر ہم بات کریں بہت سے ایسے ہمارے ہندو بھی آتے ہیں ہندو ہیروز آتے ہیں یا اس کے علاوہ سکھ برادری سے بہت آتے ہیں اس ری کے سے آپ بسکلی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پاٹیشن سے پہلے کے جو لوگ تھے تو یہ جنہ صاحب کی پاٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں اکبال صاحب پاٹیشن سے پہلے کی ہیں پراجر صاحب محمود آباد صاحب یہ پاٹیشن سے پہلے کی ہیں سر آگا خان صاحب یہ ان سے پہلے کی ہیں سر سید احمد خان وہ سے جو انہیں بنیاد رکھی تھی اس چیز کی تونیشن تھیری کی نیتا جی باس کا نام تنے نیتا جی بہت سے ہو گئے ابو زکرام ازاد ہو گئے اس کے بعد بہت سندر جی ہو گئے اور انڈیا کے اور ایسے بہت سے نام ہیں جن کا پنوا سکتے ہیں یہ وہ لوگ سے جو بڑے لوگ تھے یہاں تا کہ مہاتمہ گاندی ٹھیک ہے وہ اپوزٹ کے اپوزشن کے لیڈر تھے لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے بھوک اٹھال کی تھی ٹھیک ہے نا یہ بڑے لوگ تھے یہ ہسٹری ہمیں بتائی کیوں نہیں جاتی یہ ہمیں اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ ہمیں سننا نہیں چاہتے نہیں میرے خیال سے اگر سچ بتایا جائے گا تو ہی ہم حقیقت کو جانیں گے ہسٹری کو جانیں گے تو ہم آگے اپنے فیوچر کو بہتر کر پائیں آپ ہسٹری اپنی بچوں کو نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ہسٹری آپ کی جتنی طلق ہے وہ نہیں بتائی جا رہی آپ کو بتایا جاتا کہ محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی اگر اتنا بڑا بتھ شکن تھا تو اپنے ملک میں توڑ گیا تھا ادھر آ کے جو اس نے لوٹ مار کی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کی اندر سننا تھا یہ کیوں نہیں بتا رہے محمد بن قاسم اگر اتنا بڑا وارئر تھا تو اس نے پاکستان میں سندھ کے اندر آ کے جو اس وقت کے ملتان کے ایک نواب تھے مجھے نام انکس کی پورا مائن سے اس کو اس نے کیوں مارا تھا اگر وہ اس عورت کو بچانے کیلئے آیا تھا تو ملتان کے اس نواب کو اس نے کیوں مارا تھا اس کا مطلب ہے کرنے لوٹ مار مطلب کس سنس میں آئے ہمیں ضرورت ہے بسیکلی سلطان ٹیپو کی میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو اصل لیڈرز ہیں سلطان ٹیپو حیدر علی نور الدین زنگی یہ وہ لوگ ہیں سلاح الدین یو بی خاص طور پر یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں آئے ضرورت ہے ایک ریکٹر اور ہے ہسٹری کے اندر شیرشاہ سوری آپ لاکھ اس سے اصلاب کریں اس آدمی سے لیکن صرف پانچ سال اس بندے ہیں رول کیا آئی گیس اس نے پانچ سو پینتیس سے پانچ سو چالیس یہ رول کیا اس نے ان پانچ سالوں کی اندر اس بندے نے ہندوستان کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اتنی ترقی اس نے کی تھی اور اس کی ایک مثال دوں آپ کو وہ ایک جگہ سے گزرا تھا تو وہاں پہ ایک درخت کٹا ہوا تھا اس نے بلایا اس آدمی کو اور اسے پوچھا کہ اس درخت کو قتل کس نے کیا ہے تو اس نے یہ نہیں پوچھا تھا لیڈر لیڈر کسے کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1927 to 1949 ماؤزیتون جس نے چائنہ کو بنوایا تھا بلکل بائیس سال کا پوچھا ٹیسٹ ہے بائیس سال کا لونگ مارچ ہے ایک گملا بھی نہیں ٹوٹا بائیس سال کا پوچھا ہمارے یہاں پہ تو ہم جناہ ہاؤس کو نہیں ہم نے تو جناہ ہاؤس کو نہیں چھوڑا آپ چھوڑ دیں آرمی پہ جو اٹیک ہوئے ہیں ڈھوپ مرنا چاہیے کہ ہماری فوج جو ہماری دفاع کے زامن ہے کور کمانڈر ہاؤس کی اوپر آپ نے اٹیک کیا شرم نہیں آئی ہے آپ کو چھوڑ دیں اس کو بھی پبلک کو دیکھیں کہ جناہ ہاؤس کے اوپر ہمارے باپ کے اوپر کوئی بندہ انگلی بھی اٹھا ہے تو مرنے مارنے بھی آجتے ہیں بابا اے قوم ہیں بابا اے قوم ان کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے اور آپ کی آپ کی آپ کی رگوں کے اندر خون نہیں دوڑا آپ کا خون نہیں دوچ کھایا کہ یہ کیا ہوا ہے چھوڑ دیں اس کو بھی نیلسل منڈیلا کی اوپر آئیں نیلسل منڈیلا ای گیس اس کی بھوک تھی لونگ وارگ ٹو فریڈم انہوں نے بھی بیس بائیس سال جیل کٹی ہے کیا کیا بھر آکے سب کو معاف کر دیا آگے صرف کام کس پہ کیا آگے پرمنٹ کی اوپر اپنے اکانومی کو بہتر کریں ایڈوکیشن کو بہتر کریں اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں اپنے بچوں کو میٹرک سے پہلے کرنٹ فیر بتانا شروع کریں یہ چیز کی یہ پتا چلے دنیا میں ہو کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں سے کسی سے بات کرے کرنٹ فیر کی اوپر ان کو وہ مو کھول کے ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم نے الگ بات پوچھ لیا ہے ان سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنٹ فیر کیا ہے آئی آر کیا ہے اس میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے دیکھیں بڑا مزہ آیا اور مجھے امید تھی جب انہوں نے بتایا کہ پلٹیکل سائنس کے سوٹ اینڈر خاص طور پر جب انہوں نے بتایا کمپیٹیٹیو ایگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں مجھے ایک گرنٹی تھی کہ اچھیپ گفت کو ہوگی میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کیا ہم چینج کیسے لاسکتے ہیں دیکھیں میں نے بھی یہ پاکستان میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہم صرف پریٹیسائز کرتے رہیں گے کہ نہیں پاکستان کے لوگ نہیں ٹھیک یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک کوئی نہ کوئی ہم نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہم نے بھی پاکستان کی عزت کے لیے پاکستان کی ڈیویلومنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ برائی اتوئے دیکھیں اس کو ہاتھ سے روکیں نہیں تو زبان سے کم از کم دل میں برا جانے ہیں تفاصیر جتنی میں نے علماء سے سنی ہیں ہاتھ سے روکنے کا کام ہے یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں لاو انفرپنٹ ایجنسیز ہیں پولیس ہو گئی آرمی ہو گئی ہم یہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ٹھیک ہے لیکن اویرنیس کو لے سکتے اویرنیس کے ساتھ لے کے آنگے باب ہمارا کام ہے اگر میں کچھ باتیں جانتا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی جانے یہ بات یہاں پر غلط ہے مجھے یوں لگتا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے تھی اگلے بندوں کو سمجھائیں نہیں مانتا وہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ بھی یہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو اس کے طلب گار ہیں اور ساتھ اللہ بھائی قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دیتا جو نافرمان ہوتے ہیں اور نافرمان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا جو میں نہیں مانتا ہمیں ہمیں شایئے مائنڈ رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی ہماری میسٹیک ہے اسے ایکسیپٹ کریں جو گلتی ہے اسے بہتر کریں ایزے نیشن نیبر سے سیکھنا چاہیے انڈیا سے سیکھنا چاہیے اوپن لی کے آگے ہیں بلکل سیکھنا چاہیے بلکل سیکھنا چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ غیر مسلمی ٹونی ہیں جب بنا تھا نبی پاک کے دور میں تو جب قیادی قیاد ہو گیا فتح مکہ کے بعد تو پاک سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھانا سکھائیں پڑھنا لکھنا سکھا دیں ہم آپ کو حضار کرتے دیں گے حالانکہ نبی پاک کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو مولنم بنا کے بھیجیا اور وہ کہہ رہے ہیں وہ نون مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں اس لیے یہ علم پر زور تھا اور وہ حدیث تو آپ کو مجھے بھی بھی یاد ہوگی کہ علم حاصل کرو خواب تمہیں چین جانا پڑے تو اس لیے اپنے لوگوں کے اندر کوئی کام نہ کریں یہ ایک ریقویسٹ ہے ہمارے پولٹیشنز کے اندر بھی کہ کوئی نہ کریں کام کچھ نہ کریں صرف جو ایجوکیشن ہے پاکستان کی اس کی اوپر کام شروع کر دیں اور اصل ہسٹری بتائی جائے اصل ہسٹری بتائیں کہ ہم لوگ کیا تھے ہمارے ہیروز کون ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں کچھ نہ کریں صرف ہیلتھ بھی چھوڑ دیں حالانکہ صحت سب سے پہلے ہوتی ہے میں کہتا ہوں صحت کو بھی چھوڑ دیں ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں ان کو تعلیم دیں ان کو کھنٹ پھر پڑھنا سکھائیں ان کو بتائیں کہ تعلیم کسے کہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو پڑھنا آئے ان کو سمجھ آئے کہ دنیا کندر چلنا کیسے ہے اور آپ دیکھیں گا کہ یہ ملک درقی کیسے کرتا ہے بہت اچھا لگا بات کر کے دل کا رہا تھا مزید بات کروں لیکن دیفینیٹلی ان کے کھانے کا بھی ٹائم ہے کھانے کے لیے آئے ہیں بہت شکریہ سار اچھا لگا آپ سے بات کریں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام شہباز ملک ہے کیا کرتے ہیں سارا میں کمپوزنگ کرتا ہوں کمپوزنگ کرتے ہیں زبردست جس ویڈیو جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے اگر پاکستان کی بات کریں کرائسیز کی بات کریں پاکستان میں اوائی سی فیفٹی سیون میمبرز ہیں ہمیں وہ ملکے کرائسیز سے کیوں نہیں نکال دیتے ہم کیوں کبھی آئی ای ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کبھی فرانس کبھی ہم جاتے ہیں چائنہ کے پاس اسلامی کنٹریز کیوں نہیں نکال دیتے ہمیں کبھی دیکھیں آپ کا سوال تو بڑا خوبصورت ہے اور یہ خواب بھی بڑا خوبصورت ہے مگر حقائق جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہیں وہ بڑے طلق ہیں مطلب یہ کہ جو ممالک دوسرے غریب اور پسپاندہ اور کمزور معیشت والے ممالک کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں اور ان کے اپنے مسائل ان کی جو مطلق الانان حکومتیں ہیں ان کی جو عامریتیں ہیں اور خاندانی بادشاہتیں ہیں ان کا تحفظ ان کا اصل مسئلہ ہے اور ان کے تحفظ کے لیے وہ آئی ایم ایف کی جو عالمگیر سامراجی طاقتیں ہیں ان کے وہ محتاج ہیں اور اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنا پیسہ ان کے بینکوں میں رکھتے ہیں انہیں ابلائز کرتے ہیں تو پھر وہ انہیں کی پریسی پہ چلتے ہیں وہ آپس میں مسلم ممالک کی دستگیری کر کے ان کو طاقتور کرنے سے انہیں کیا اثر ان خاندانوں کو ٹھیک ہے نا جی تو وہ آئی ایم ایف کو اپنا پیسہ دیتے ہیں آئی ایم ایف سے ہم ان کا پیسہ یعنی کہ مسلمان مسلمانوں کا ہی پیسہ سود بے لیتے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں سود بھی دیتا ہے اپنی شرائط بھی منواتا ہے اور ہماری جو عسکری صلاحیت ہے اس پہ بھی وہ قدغن اور رکارٹیں کھری کرتا ہے تو یہ ایک عالمگیر نظام ہے یہ آپ نے بڑی حیرت والی بات کیا ہے کہ ہم جو پیسہ آئی ایم ایف سے لیتے ہیں وہ اسلامی کنٹریز کا ہوتا ہے یہ اکثر جو ہے عرب ممالک آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عرب ممالک کا ہی پیسہ یہ سویزر لینڈ سویز بینک میں امریکہ میں جو بڑے بینک ہیں عالمی بینک ان پر زیادہ انحصار عرب ممالک کے پیسے کا ہے اچھا اگر پاکستان کی بات کرنے ریلیشنز کی مطلب ہم اپنے نیبرز میں جو اسلامی کنٹریز ہیں یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز کی بات کرے اور ساتھ ہی جو انڈیا ہے ان کی ریلیشنز بات کریں اسلامی کنٹریز کے ساتھ پہلے یو ائی نے انہیں ہائی ایس نیشنل اوارڈ دیا ٹھیک ہو گیا اور ابھی ایجپٹ میں ان کے پرائیم نیسٹر گئے ہیں جہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ نے ہائی ایس نیشنل اوارڈ انہیں دیا ہے کیا وجہ ہے کہ سارے اسلامی کنٹریز ان کی طرف زیادہ جکاؤ نظر آرہا بزنس پوائنٹ اف یو سے کو بلائج کرتے ہیں بھارت کو خوش آمد کرتے ہیں اور وہ ایک عالمگیر بہت بڑی منڈی ہے اور اس کے ترجارچی فواید ہیں ایک سستی لیبر ہے تو ان چیزوں کو وہ سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی اسلام کا یا اسلام کی طاقت یا مسلمانوں کی طاقت یہ ان کا مقصود و مطروبی نہیں ہے ٹھیک ہے لاس میں پاس یہ بتا دیں باری سٹارٹ ہوگی ہے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے بولا کہ وہ بہت بڑی منڈی ہے ہم بھی تو دنیا کے پانچ میں اور چھٹے تقریبا پانچ میں چھٹی بڑی عبادی ہیں ملعب کنٹری ہیں عبادی کے لحاظ سے تو ہمارے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کار لیں یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم ان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری معاشی جو اکانمی ہے اور جو ان کی طلب ہے اشیاء کی وہ ہمارے سے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ گناہ زیادہ ہوگی ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اسلامی عسکری طاقت ہیں اسلامی بم رکھتے ہیں اسلامی بم رکھتے ہیں یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا جرم ہے انٹرنیشنل طاقتوں میں تو وہ ہمیں ہر صورت یہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ ادم استحقام کا شکار ہیں ادم محشت کا شکار ہیں انٹرنیشنل طاقتوں کی میں بات ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ نان مسلم کنٹریز یہ چاہتے ہیں لیکن اسلامی کنٹریز تو وہ ان کے دستے راست ہیں اسلامی کنٹریز اگر ایڈ دی اینڈ یہ بات کنکلیوڈ ادھر ہوتی ہے کہ اسلامی کنٹری ہوں یا نان اسلامی کنٹری وہ سب ملکے پاکستان کے گئے ہیں پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں پاکستان کے حکمران بھی پاکستان کے گئنسٹ ہیں اسلامی کنٹریز بھی پاکستان کے گینس ٹھائے اور نوان اسلامی پھر ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ جو ہماری بجلی کا جو حال ہے یہ ان لوگوں نے ہمارے حکمرانوں نے موائے دیکھی ہیں کہ ہمیں اپنی پانی سے بجلی گیس سے بجلی کوئلہ یا دوسری ہم بجلی کے منصوبے نہیں بنا سکے اور جو انٹرنیشنل آئی پی پیز ہیں انہیں ٹھیکے دے کے اور ان کے آتھوں ہم گمال بن گئے ہیں تو یہ کیا ہے اچھا دنیا چال رہی ہے ٹریڈ پہ آپ نے بولا ہے کہ اسلامی کنٹریز اس لیے ریلیشن بہتر کر رہی ہیں انڈیا کے ساتھ کہ ٹریڈ کر سکیں منڈی بڑی ہے تو ہم ٹریڈ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہم نے ٹریڈ بند کر دی ہے ہم ٹریڈ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہمارے یہ یہ کام کس کا ہے حکمرانوں کا نا حکمرانوں کا ویجن جو ہے نا وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور گھوم کے اپنی ذات پہ آ جاتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوئے ہیں بھارت مشرق وستہ اور یورپ تک ان کے انڈسٹری جو ہے نا وہ سلطنت چلی گئی ہے اور پاکستان کی جو ہے نا وہ سب سے واپس ہوگے تو واپس اپنے گارہ آگئے ہیں پوری دنیا میں اسلام وہ جنس ہے وہ ایکسپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں انڈیا کی چیزیں ایکسپورٹ پوری دنیا میں کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ حکمرانوں کا مسئلہ دعا کریں کہ اچھے حکمرانوں میں ان کے حکمرانوں میں فرق ہے یہی فرق ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں مگر وہ اپنے مولک کا سودہ کر کے نہیں کھاتے یہ کھاتے بھی ہیں اور سار کہتے ہیں کہ یہ مولک مفاد کو بھی جو ہے نا بیج دیا جائے یہ مال بنا دیا جائے عوام کو تو ایتے تو پھر اسی طریقے سے ہم کرائشز کا سامنا کرتے رہیں گے چینج آنا تو ہاں تو یہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں بس ٹھیک ہو گیا چلیں جی اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں اور ریلیشن اسلامی کنٹریز کے ساتھ بات کریں ہمیں اس طرح کرائشز میں ہیں ہم تو ہمیں کیوں جو اسلامی کنٹریز ہیں او آئی سی کے میمبر ہیں وہ سب مل کے ہمیں کرائشز سے کیوں نہیں نکال رہے یہ آپ کی دوزار خان صاحب جو آپ کی پریویس گورنمنٹ رہی ہے یہ میرا خیال میں ان کی نیگلی جنسی ہے اچھا تو اس سے پہلے تو لا ٹھیک تھے تو ابھی اگر بات کریں ابھی تو خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہے تو ابھی ہمیں وہ کرائشز سے نکال دیں اگر بات کریں اس لیے کہ پاکستان خود کوئی غریب ملک نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ روڈ پہ پورچے پھر رہی ہیں اچھا نیو ہنڈا ایک آڈ پھرتی ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان غریب ملک ہے یہ آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں اگر آپ سندھ میں جائیں اگر آپ کشمیر میں جائیں بلوچستان میں جائیں تو وہاں بھی جو سچویشن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی اس طریقے سے اور ایون لاہور میں بھی آٹے کے لیے لائنیں بھی اسی پاکستان میں لگتی ہیں میرا خیال میں ہے کہ لاہور بہت امیر تین لوگوں کے شاید ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آٹے کے لیے لائنیں اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگے لوگ بھی یہاں بھی مرتے ہیں اسلام آباد نہیں میں نے دیکھتے اچھا یہاں مہرت تو مرگلہ ٹاؤن میں وہاں تو بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو جونس ہے پہلے وارڈ دیا گیا اسلامی کنٹریز کی طرف سے پھر اب پہلے یوئی کی طرف سے دیا گیا اور اب جونس ہے ایجپٹ میں ان کے پریزیڈنٹ نے ہائی ایر نیش ہائی ایس نیشنل ایوارڈ دیا ہے کیا وجہ اسلامی کنٹریز ان کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں انڈیا والوں کے ساتھ یار یہ تو پاکستان کی میں کہتا ہوں بہت بڑی جو ہے نا یہ ہماری نقامی ہے ہر چیز میں اچھا یہ انڈیا سارے یہ ہماری